بسم اللہ الرحمن الرحیم سیول دعویٰ میں جب ایک مددہ لہم کی یا کسی ایک سے زائد مددہ لہم کی تلبی مکمل ہو جاتی ہے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی تعمیل ہو جاتی ہے اسحالتن یا وقالتن وہ عدالت میں مرتلقہ طریق پر حاضر ہو جاتا ہے وہ یا اس کا وکیل تو اس حاضری سے تیس دن کے اندر اندر اس شخص نے جواب دعویٰ داخل کرنا کتا ہے مطلب کہ تیسویں دن تک آپ وہ دعویٰ داخل کر سکتے ہیں ادروائز آپ کے جواب دعویٰ کا ختم ہو سکتا ہے اور ختم کیا جاتا ہے تو اس کے اگینسٹ کئی دفعہ اس آرڈر کے اگینسٹ فہمیڈی کے حصول میں کئی دوست جو ہیں وہ غلطی کر جاتے ہیں کیونکہ اس میں کہیں پر موشلی جو ہے آرڈر جو اکتالیس ہے یا تانتالیس ہے جو اپیل کے جو مطلقہ سیکشنز ہیں ان میں ان بارے میں کچھ مبہم سی ایکسپلینیشنز ہیں جو بندے کو کنفیوز کر دیتی ہیں آپ کی نہیں یہ میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا تو یہ میرا کذاتی تجربہ ہے کہ کئی دفعہ بندہ خود اپنا رائٹ ہے جو ویو کر جاتا ہے اور کئی دفعہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سیول ریویجن فائل ہوگی تو سیول ریویجن نہیں ہوگی اس آرڈر کے اگینسٹ آپ سیم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی سیم کورت میں اپلیکیشن گزار دیتا ہے کہ جی میرا ریسٹور کیا جائے رائٹ اپ لیٹن سٹیٹمنٹ یہ بھی غلط ہے اس کے لیے آپ اگر ڈسکس کریں گے آرڈر آٹھ ہے رول ٹین ہے رول اس کا آرڈر آٹھ کا تو ثابتہ دیوانی میں تو اس پر اس محابنت آپ کو ملے گی اور اس پر ایک دیگر انریبل عدالت علیہ لاہور کی بھی ایک رولنگ ہے وہ بھی میں اس کے ساتھ شرکہ دیتا ہوں کہ آپ نے ویڈن تھارٹی ڈیز آفٹر اناؤنسمنٹ آف ڈیٹس ہے ڈاڈر کہ آپ کا رائٹ اپ لیٹن سٹیٹمنٹ سٹک آف ہوا ختم ہوا اس میں تیس دن کے اندر اندر آپ نے اس فیصلے کے اگینسٹ اپیل کرنی ہے اگر آپ کا اپیل میں حق بحال ہوتا ہے دن جو ہیں آپ ریٹن سٹیٹمنٹ سبمیٹ کر سکتے ہیں آپ کسی دیگر فورم پر چلے گئے ہیں لیمیٹیشن ایکٹ کی وہ لیگل ڈسٹیبیلٹیز میں اگر وہ جسٹیفائی آپ کو نہیں کرتی تو آپ کا ریٹن سٹیٹمنٹ کا رائٹ جو کلوز ہوا ہے وہ ایبسلوٹ ہو جائے گا اور پرمنٹلی آپ محروم ہو جائیں گے کہ آپ جواب دعویات داخل نہیں کر سکے گے